بے انتہا آپ کا ایمان بہت مؤثر ہے مجھ اب تک نہیں بھولتا میرے بچ پر میں میں میرے دارت آتی دونوں دارت عالم تھی زاکرہ تھی مجالس پڑتی تھی تو اکثر ہمارے پاس جو منتیں پوری کرنے والے آتے تھے سات محرم سے زیارات پہ تو اکثر جو خواتین گھر میں خواتین کاشرہ ہوتا تھا میں چھوٹا تھا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر اہل سنت ہیں شیعہ نہیں ہوتے شیعہ ہوتے تھے بہت زیارات پہ آتے تھے لیکن منتیں پوری کرنے والے اکثر اہل سنت ہوتے تھے اب یہ جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ تو پہنچ گئے ہیں جن کا نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں سن لیجے گا بات کو نتیجے سے پہلے تو اب اکثر اس میں اہل سنت زیادہ ہوتی تھی خواتین جن کی منتیں پوری ہوتی تھی تو اب بہت سی شیعہ خواتین وہ شکار کرتی تھی ہماری دادی محروم سے کہ ہم لوگ منتیں مانتے ہیں ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی بات کا دو دو تین تین سال چارتہ سال میں منتیں پوری ہوتی ہیں ان کے پہلے ہی سال کے اندر منت پوری ہو جاتی ہے بلکہ اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے یہاں منت مانتی ہیں محروم کو دور کی بات ہے پہلے مہینے میں ساری منتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں ستاری محروم ایک جملہ کہتی تھی اس وقت ذہن میں بیٹھ گیا بعد میں اس پہ تحقیق کی بالکل صحیح جملہ تھا تو وہ اکثر کہتی تھی کہ نہیں یہ جب آتی ہیں تو یہ آزمائش کی غرص سے آتی ہیں کہ واقعا آیا آئمہ اہل بیت میں اتنی طاقت ہے تو آئمہ بتاتے ہیں ہاں ہمارا مقام کیا ہے کہ ان کی منتوں کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تم اپنے ہو تم ماننے والے ہو آئمہ جانتے ہیں یہ جائے گا تو جائے گا کہاں بہی بات پہنٹ رہی ہے نہیں پہنٹ رہی ہے یہی مرہوم علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا مرہوم علامہ امینی صاحبِ الغدیر جن کی بیس جلدوں پر الغدیر ہے گیارہ جلدے چھپی ان کا پاؤں خراب تھا پینتیس سال سے الغدیر لکھ رہے تھے میں نے واقعہ سنا رکھا تھا بشارہ کر کے آگے پڑھوں گا پینتیس سال سے الغدیر لکھ رہے تھے مشتہد بن چکے تھے نجف کے اندر خدمت کرتے تھے طلبہ کو پڑھاتے تھے ایک شبِ جمعہ امیر رومین کے حرم میں گئے زیارت پڑھی عامال کیے جو شبِ جمعہ کے عامال مختصر گھر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مومن آیا ہے یا جو بھی تھا کوئی بیچارہ جس کا پاؤں خراب تھا چلتا ہوا آیا کہا کہ یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے میں تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا اس طرح سے مانگ رہا ہے مولا سے جیسے کوئی ادھار دیکھے گیا وہ تھا کتنی جسارت سے بغیر پاؤں صاف نہیں اس کا مطلب ہے وضو نہیں کیا اس نے کس طرح سے مانگ رہا ہے اب دیکھیں بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو ان کے عدب و عداب تبدیل ہو جاتے ہیں بہت سے جو بیچارہ نہیں پڑھ پاتے ان کے عداب بالکل مختلف ہوتے ہیں ان کے اندر ساتگی بہت زیادہ ہوتی ہے پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے یہ نہیں اب وہ اپنے عداب سے کچھ بھی نہیں کہا پوری رات اس کو ابزور کرتے رہے نہ کوئی دعا نہ قرآن نہ کوئی تسبیح پتہ ہی نہیں سے عداب کیا ہیں حرم کے میں اپنے پوری طور پر سوچتا رہا کہ اس کو عداب ہی معلوم نہیں حرم کے ذریع کے قریب بیٹھا رہا مکروح ہے وہاں پہ سونا باہر جا کے سو جاؤ کہا میں اپنے طور پر جتنی مصحبہ تھے سوچ سوچ کے اس کو سرزنش کر رہا تھا صبح انہیں جیسے ازان ہوئی نہ فجر پڑھی نہ کچھ چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا تو پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا کہ فوراں ذریع پہ گیا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا خدا حافظ جا رہا ہوں کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ پینتیس سال سے حرم کی خدمت کر رہا ہوں توجہ کی جگہ کہ لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوا کر سکتا اگر بات پہنچا پاؤں اللامہ امینی صحابہ الغدیر کہ میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوا کر سکتا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا لیکن بات ایک ذہن میں آگئی کہ پینتیس سال سے میں الغدیر لکھ رہا ہوں میرا پاؤں خراب ہے لیکن آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہوا مشتہد بنا ساری زندگی نجف میں گزار دی کبھی وطن واپس نہیں گیا کہ یہ بس کہاں مولا کو سلام کیا نماز پڑھی اور فوراں گھر چلا گیا کہا جب ساری راہ جاگتا رہا تو صبح کو تھوڑی دیر کے لئے سویا فوراں جب میں سویا تو خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی مولا تشریف لائے کہا کہ جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تُو الغدیر لکھے نہیں پہنچا سکا جنگلہ مولا نے کہا میرا حق ہے کہ تُو لکھے دوسروں میں صلاحیت نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکے اے عبدالحسین امینی اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے تُو دفاع کر سکتا ہے میری ولایت کا میرا حق ہے کہ تُو میری ولایت کا دفاع کرے اور ایسی کتابیں لکھے جس میں میری ولایت کا دفاع ہو توجہ ہو کہا میرا حق ہے کہ تُو میرے دفاع میں لکھے ایک کہا دوسرے یہاں تک تیرے اس پاؤں کے تعلق ہے اللہ نے اس کا آخرت میں تجھے بدل دے رکھا ہے تُو جانتا ہی نہیں ہے بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا ہے اگر اندازہ ہوتا تُو کبھی دعا نہ مانگتا اور تیسری بات اگر تُو اس آدمی کی طرح سے مجھے کہبی دے تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا توجہ ہو توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو کہا وہ جب کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میرا پاؤں صبح تر ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا وہ چھوڑ جاتا اسے باقی رکھنا ضروری تھا اس لئے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا کہ اگر تم مجھے یہ کہبی دو اے عبدالحسین امینی کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے تب بھی میں تمہیں نہیں تمہارا پاؤں ٹھیک کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہا آج کہو گے کہ میں جا رہا ہوں یا علی میں نہیں مانوں گا کہنا کہ پھر معافی مانگو گے یا علی یا علی مدد حق ہے